نمشکار دوستوں جے ہند آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل 3D فیکٹ جون میں آج میں آپ کے ساتھ ساجہ کرنے جا رہا ہوں وہ روچک تتھے جو 15 اگست یعنی بھارتیہ ستنترتہ دوز کے بارے میں ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ان انسنے اور دلچسپ تتھےوں کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کو سایت پہلے کبھی نہیں پتا تھے سب سے پہلے ستنترتہ کی اصلی تاریخ بھارت کی آجادی کی اصلی تاریخ 15 اگست 1947 نہیں تھی بلکہ 14 اگست 1947 کو آجادی کا بھارتیہ سنسد میں ایک سنچپت کارکرم سمارو کے ساتھ منایا گیا تھا اب بات کرتے ہیں ترنگے کے رنگ کے بارے میں بھارت کے راشتیہ دوہج میں پہلے سفید رنگ کے بجائے کالا رنگ تھا جسے آہستائی دوہج کے روپ میں اٹھایا گیا تھا بعد میں ستنترتہ سنگرام کے سمیں رنگوں میں بدلاف کیا گیا اور ترنگے میں سفید ہرا اور کیسریہ رنگ سامل کیا گیا اب بات کر لیتے ہیں پہلی ترنگہ فیرانے والی محلہ کے بارے میں بھارتیہ راشتیہ دوہج کو پہلی بار سات اگست انیس سو چھے کو سعودیسی آندولن کے سمیں کھولکاتا کی بینہ دستردار مستانیہ سمیتی کے سوا گھرے میں شہر آیا گیا تھا اس سمہاروں کو کانگریس کے مادیم سے آیوجت کیا گیا تھا اور دوہج پھرانے والی اس محلہ کا نام بعد میں بجائے راج سندیا رکھا گیا تھا اب بات کر لیتے ہیں ترنگہ کے ڈیزائن کے بارے میں بھارتیہ دوہج کا ڈیزائن سنکر دیوی کے پکتی سنگیز سے فریرت ہے اسے جواحلال نہیرو نے اپنے سویم کے ہاتھوں سے بنایا تھا اب بات کرتے ہیں بھارتیہ سمیدھان کی بھارت کا سمیدھان بسپ کا سب سے بڑا لکت سمیدھان ہے جسے 26 جنوری 1950 کو پروابی کیا گیا اس سراجنے تک سن رچنا اور ناغرک ادھکاروں کا سربانگی کرنے میں مہتن بھومی کا نواتا ہے اب بات کر لیتے ہیں سوٹانترتہ دیویس کا پروتیہ دیسوں میں مہت بھارت کا سوٹانترتہ دیویس نہ کیول بھارت میں بلکہ پروتیہ دیسوں میں بھی مہتمون افسر مانا جاتا ہے نیپال اور گھٹان جیسے کئی پروتیہ دیش بھارت کے سوٹانترتہ دیویس کے افسر پر سمارو آجت کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں راشتیہ کھگولیہ دیویس کی پندرہ آگست کو سوٹانترتہ دیویس ہی نہیں بلکہ راشتیہ کھگولیہ دیوست کے روپ میں بھی منایا جاتا ہے یہ دیوست 1984 میں بھارتیہ کھگول بگیان کا ڈاکٹر ہر گووند کھورانا کے جنوے دن پر منایا جاتا ہے جو بھارتیہ کھگولیہ سوت کرتاؤں کے لیے ایک محتفور بیکتت پتھ تھے اسی سلسلے میں ہم بات کر لیتے ہیں ککوری کانڈ کی ککوری کانڈ بھارتیہ ستنتیتہ سنگرام کے دوران ہوئی ایک محتفور گھٹنا تھی 1925 میں اتر پردیس کے ککوری گاؤں میں بھگت سنگھ، چندر سے گھر آجاد اور راجگرو کی سیناؤں نے بریٹس راج کے خلاف سفلتہ پورگا ٹرین لوٹی تھی اب بات کرتے ہیں بھارتیہ سمیدھان سے جڑے ایک اور فیکٹ کے بارے میں بھارتیہ سمیدھان کو اپنے ہاتھوں سے لکھنے والے سدسیوں کی سنگیہ 205 تھی جس میں صرف ایک مہیلہ سدسی تھی جو ڈاکٹر راجندر پرساد کی پتنی راجبتی دیوی تھی اب بات کر لیتے ہیں ایک ریکارڈ کے بارے میں آجادی دیوست کے موقع پر راشتیہ فلیگ کو پھیرانے کے لیے سب سے لمبا مستق ریکارڈ بھارتیہ گھر راج کے ناغرک کے نام ہے جو 2014 میں 1.5 کلومیٹر لمبے مستق کے ساتھ چلتے ہوئے آجادی دیوست کی پریڈ میں سامل ہوا تھا اب بات کر لیتے ہیں اگلے تھکتے کے بارے میں آجادی دیوست کے دن بارت سرکار نے بیوین راشتیہ اور انتر راشتیہ پرسکاروں کی گوشنا کرتی ہے جن میں سیویلینوں اور سینہ کے ویروں کو سمانت کیا جاتا ہے کیا آپ کو پتا ہے پندرہ اگست 1947 کو جب پورا دیش آجادی کے چشن میں ڈوگا ہوا تھا لیکن گاندی جی اس میں سامل نہیں ہو پائی تھی کیونکہ بہ اس سمیں کلکتہ میں ہندو مسلم دنگوں کو روپنے کے لیے کام کر رہے تھے اب بات کرتے ہیں بھارت اور پاکستان کے بارے میں پندرہ اگست تک بھارت اور پاکستان کے بیچ سیما ریکہ کا نردارن نہیں ہوا تھا اس کا فیصلہ سترہ اگست کو ریڈ کلیف لائن کی گوشنا سے ہوا کیا آپ کو پتا ہے بھارت کے علاوہ تین ان رہ دیشوں کا بھی ستانترتہ دیوز پندرہ اگست کو ہوتا ہے جس میں پہلا دیش ہے دکشن کوریا دکشن کوریا چاپان سے پندرہ اگست 1945 کو آجاد ہوا دوسرا دیش ہے بہرین بہرین بریٹین سے پندرہ اگست 1971 کو آجاد ہوا اور تیسرا دیش ہے کانگو جو فرانس سے پندرہ اگست 1960 کو آجاد ہوا آپ سب کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ بھارت پندرہ اگست کو آجاد جرور ہو گیا تھا لیکن اس سمیں اس کا اپنا کوئی راشتگان نہیں تھا حالانکہ رویندرناٹ ٹیکور نے جن گڑمن 1911 میں ہی لکھ چکے تھے لیکن یہ راشتگان 1950 میں ہی بن پایا اب آپ مجھے کمنٹ سیکسن میں بتائیے کہ آپ کو ان پندرہ میں سے کتنے فیکٹس کے بارے میں جانکاری تھی اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے دھنے بات ہمارے بیڑ سہیدوں نے اپنے ولیدان سے اس دن کو عمر بنایا ہے مجھے گرب ہے کہ میں اس ستنترتہ دبست پر آپ کو کچھ انجانے تھتھیوں کے بارے میں بتا پایا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اور کمنٹ میں لکھیں جائے ہن جائے بھار تھینکیو فور وچنگ دس ویڈیو